بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈینٹس ویلکم ٹو سی بی ایل کنسیپٹ بیس ایڈوکیشن لڈنگ یوٹیوب چینل میں حماد احمد آپ کا ٹیٹر آج کی ویڈیو میں بات کریں گے جسی یونیورسٹی فیصلہ باد سیکنڈ اینوال اگزامینیشن ٹونٹی ٹونٹی فور کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں آپ کو فائنل ڈیٹ بتائی جاریے انشاءاللہ بطالہ آپ کو اسی ڈیٹ کے اندر آپ کے پیپر ہوں گے تو آپ نے ویڈیو کو بلکل لاس تک دیکھنا ہے اور ایک دو چیزیں مزید آپ سے امپورٹنٹ ڈسکس کی جائیں گی جسی یو ایف کے ریلیٹی تو ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھے لگی لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے پرینڈز میں بھی شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ان کا بھی بینیفٹ ہو وہ تمام شرورت جنہوں نے سیکنڈ اینول اگزیمنیشن کے لیے اپنے ریجسٹریشن کروالی ہے آپ کو پتہ ہے سنگل ڈربل اور ٹریپل فیس تینوں کے لیے جو ریجسٹریشن کی لاس دیٹ تھی وہ تھی سکسٹین سے سپتمبر ٹونٹی ٹونٹی فور اب آپ کے ایڈمیشنز جانے ہیں ایڈمیشنز کی ڈیٹ سر کب سے سٹارٹ ہوگی ایڈمیشنز کب سے جانا شروع ہوں گے انشاءاللہ وطالعہ ایکسپیکٹر یہ ہی ہے کہ اکٹوبر کے لاس سے آپ کے ایڈمیشنز سے جانا شروع ہو جائیں گے اکٹوبر کے لاس سے اب نیکس بات کر لیتے ہیں کہ چاہے آپ ایڈی اے کے سٹورنٹس ہیں یعنی کے بی اے کے ایڈی ایس کے سٹورنٹس ہیں یعنی کے بی اے سی کے ایڈی سی کے سٹورنٹس ہیں یعنی کہ بھی قوم کے سار یہ سیکنڈ انویل اگزیمنیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے جو دیکھیں جو یہ جی سی یو ایف ہے نا جی سی یونیورسٹی آف ایس آباد اس میں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سیکنڈ انویل اگزیمنیشن کو سپلیمنٹری اگزیمنیشن نہیں کہا جاتا یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرح ہے کہ ہاتھ چھ ماہ بعد جو ہے نا وہ ایک آہ بیچ چلتا ہے فرس سکس منتھ جو ہوتے ہیں اس کو فرسٹ انویل اگزیمنیشن کہا جاتا ہے اس میں جو بچے پیپر دیتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے فرسٹ انویل اگزیمنیشن اور جو لاس سکس منتھ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے سیکنڈ انویل اگزیمنیشن اور لاس سکس منتھ جو ہیں وہ سپتمبر سے سٹارٹ ہوتے ہیں ہوتے ہیں سپتمبر اکٹوبر نومبر دسمبر جنوری اور فردی ٹھیک ہے تو یہ لاس سکس منتھ اس طرح انہوں نے پروسیجر بنایا ہوا ہے اس میں سپلیمنٹری examination کا کوئی ایس ایچ عمل دخل نہیں ہوتا اب بات کر لیتے ہیں کہ سر ہمارے جو expected exams ہیں وہ کب start ہو رہے ہیں registration ہم نے کروا لیا چلیں admission جیسے آئے گا وہ بھی کروا لیں گے private تو private students خود سے online process کریں گے regular ہیں تو regular students جو ہیں وہ آپ اپنی college کے تھوہ اپنے admission send کریں گے expected date بتانے سے پہلے اگر آپ ADC کے students ہیں تو آپ students کے لیے ہمارے یہ youtube channel یعنی بیکم کے students ہیں ہمارے یہ youtube channel classes start کیے ہوئے آپ کو ان classes میں ضرور appear ہونا چاہیے تمام subjects کی جو fee ہے چاہے آپ ADC part one کے ہیں یا ADC part two کے ہیں آپ کی جو fee ہے وہ just three thousand کے fee per month رکھی گئی ہے گر بیٹھے آپ ان online classes کو لیں انشاءاللہ وطلعہ آپ کو ضرور benefit ہوگا گر بیٹھے آپ کو یہ opportunity provider ہو رہی ہے اور انشاءاللہ وطلعہ آپ کو اتنے easy way میں پڑھایا جائے گا اتنے easy way میں سمجھایا جائے گا کہ آپ کو گر بیٹھے ہی کوئی problem نہیں آنے والی آپ اپنی paper کو easily pass کریں تو i think تو اس opportunity تو آپ کو مطلب اس سے benefit ضرور اٹھانا چاہیے zero three zero one seven zero nine seven four zero four یہ ورس اپ نمبر ہے سکرین پر آپ کو شہر ہے اور ورس اپ توپر ہی گروپ بنایا گیا جس میں ہم study کروا رہے ہیں expected date کیا ہے ہمارے exam کی یاد رکھے گا آپ شونس کے جو exams ہیں وہ جنوری کے last میں یا فوری کے start میں آپ کے paper شروع ہو جائیں گے جن کے last میں twenty twenty five یا پیب کے start میں آپ کے paper conduct کر لیے جائیں گے اور most expectedly یہی ہے جو کہ ابھی تک جی سی یونیورسٹی کے official سے بات کر کے پتا چلا ہے کہ twenty five جنوری twenty 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 five سے آپ کے paper start کر دیے جائیں گے چاہے آپ ایڈی اے کے ایڈی ایس کے سٹورنٹس ہیں ایڈی سی کے سٹورنٹس ہیں آئیے آپ سے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار کے اپنے اس یوٹیوب چینل میں کبھی اللہ حافظ موسیقی